آج سے تیس سال پہلے ایک کتاب آئی تھی اندرہ گاندھی پر Trist with Power یہ کتاب اندرہ گاندھی کی پھپیری بہن نیندارہ سہگل نے لکھی تھی تیس سال بعد نیندارہ نے اس کتاب میں ایک اور چپٹر جوڑا ہے Completing the Picture اس نئے چپٹر میں اندرہ گاندھی کے بچپن فیروز سے ان کی شادی اور پھر اندرہ گاندھی کا اکھیلے ہو جانا ان سب کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ کتاب جو نہیں کہتی ہے وہ بھی ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں انڈیا ٹی وی نے چھوٹی سی اندرہ پریدرشنی نہرو کے بڑے ہو کر اندرہ گاندھی بننے کی پوری کہانی کو سمیٹا ہے اندرہ گاندھی کے قریبی لوگوں سے بات کی گئی اندرہ گاندھی کے پردھان منتری بننے سے پہلے کی پوری کہانی آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں یہ کہانی ایک سوال چھوڑتی ہے اندرہ کتنی اکیلی تھی یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس شرمیلی، سکوچائی، سہمی ہوئی اور اکیلی بچی کی جسے لوگ اندرہ پریدرشنی کے نام سے جانتے تھے وہ پریدرشنی جسے ماتا پتا کے دھولارنے نہیں ان کی دوریوں نے زندگی کی ABCD سکھائی وہ پریدرشنی جو بچپن میں گڑے گڑیوں کے کھلونوں سے کھیلتی نہیں تھی وہ تو چھوٹی عمر میں بڑی سی ٹیبل پر کھڑے ہو کر نوکروں کو باشن دیتی تھی وہ پریدرشنی جس نے سکول میں کتابیں کم اور اپنے پتا کی چھتھیاں زیادہ پڑی اتنی چھتھیاں پڑی کہ ان چھتھیوں کی آج ایک موٹی سی کتاب ہے نہروں گاندھی کا پریوار سمپن تھا پنڈیت جوانال نہروں کے پتا موٹیلال نہروں ایک جانے مانے وکیل تھی نہروں جو بڑے ہو رہے تھے تب ان کے کپڑے ویدیش سے دھول کر آتے تھے اور جب اندیرا بڑی ہو رہی تھی تو گھر میں ایک بیمار ماں تھی اس اکلوٹی بیٹے کو پیتا کا چہرہ کبھی کبار ہی دیکھنے کو ملتا تھا اندیرا نے بچپن میں ہی وہ خوف دیکھا جس میں ہر پل جیل جانے کا خطرہ ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بچی نکے فائد میں بھی رہنا سیکھ لیا تھا چونکہ پیتا جی اور دادا جی وکالت چھوڑ کر آزادی کی جنگ میں کود پڑے تھے آنن بھون کے آمدنی اب دنوں دن کم ہوتی جا رہی تھی اندیرا نے کبھی ایک انٹیویو میں کہا تھا میری پبلک لائف تین سال کی عمر میں ہی شروع ہو گئی تھی مجھے بچپن کے کسی کھیل بچوں کے ہاں پارٹی یا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے جیسی کوئی بات یاد نہیں میں جب چھوٹی تھی تو میرا سب سے پریے کام ہوتا تھا ٹیبل کے اوپر چڑھ کر نوکرو کے سامنے بھاشن دینا میرے سارے کھیل راج نیتک ہوا کرتے تھے چوہے بیکفرسٹ میں کبھی ٹگور صاحب آ رہے ہیں کبھی گاندھی جی آ رہے ہیں کبھی کوئی اور نیتا آ رہا ہے کبھی ماؤن بیٹن کے پاس انسی گفتگو ہو رہی ہے تو ہسٹری تو ان کے آس پاس پھومتی رہتی اندرہ کو پتا جی کی چٹھیاں آزادی کی باتیں بتاتی تھی دیش دنیا کی باتیں سمجھاتی اور ماں کملا انہیں ہندی سکھاتی پتا سے انہیں گیان ملا تو ماں سے چھوٹی عمر میں دکھ سہنے کی ہمت ملی ایک بار اندرہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ ان کے ماں کے ویقتتو کی چھاپ ان پر کیسے پڑی تو اندرہ کا جواب تھا میں نے انہیں کئی بار ٹھےز پہنچتے دیکھا ہے اسی کے بعد میں نے یہ درن نشچے کیا کہ میں خود کو چھوٹ نہیں پہنچنے دوں گی اندرہ نے اپنی زندگی میں کئی بار اس بات کے سنکے دیئے ہیں کہ ان کی ہندی ان کے پتا سے زیادہ اچھی ہے اس کی وجہ ان کی ماں رہی اندرہ کی ماں کملا نہرو کی سب سے قریبی دوست تھی ان کی بیٹی بڑے پریوار اور اندرہ میں رہنے کے باوجود کملا نہرو خود کو اجنویسی محسوس کرتی تھی اس کے اندرہ ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ جب ان کی ماں ترمہ جی بیمار تھی تو پنڈے جی ان کے ساتھ نہیں رہا پائے اس وقتیں یہ زیادہ سمیں یہ بھی رہی ان کے پاس پر جتنا زیادہ سمیں ان کو لگانا تھا تو دیش کی یہ ازادی کی لیلائی کے لیے ان کے پتا جیل میں تھے ڈلی کے پرمپرہ وادی ہندو پرہمڑ پریوار سے سمبند رکھنے کے کارن ہندو سنسکار کملا نہرو کے چرطر کا ایک پرمکہ ساتھ ہے لیکن پشچیمی پریویش والے نہرو خاندان میں انہیں ایک دم وپریت ماحول ملا جس میں وہ خود کو الگ تھلگ محسوس کرتی رہے محسوس تیرہ سال کے عمر میں اندرہ نے یوہا لڑکے لڑکیوں کے ساتھ وانر سینہ بنائی اس وانر سینہ کا کام جھنڈا جلوس اور ویروت پردرسن کے ساتھ ساتھ کانگریس نتاؤں کی مدد کرنا تھا تیرہ سال کی عمر میں ہی اندرہ میں کرانتی ہلو ری مار رہی تھی ایک کرانتی کاری کی بیٹی ٹھیک اپنے پتا کے نقشے قدم پر چل رہی تھی اسی دور سے جڑی ایک دلچسپ کہانی بھی ہے 1937 میں جواہر لال نہرو کو انگریز پولیس سے گھر میں ہی نظر بند کر دیا تھا گھر میں کانگریس کا ایک مہتوپون دستاویز پڑا تھا اندرہ گاندی انگریزوں کو چکمہ دیتے ہوئے وہ دستاویز اپنے سکول بیگ میں چھپا کر باہر لے آئی تھی اندرہ نے پری سکول کی پڑھائی دلی کے مارڈن سکول چھے کی بھارت سے لے کر ایورپ تک انہوں نے شروعاتی شکشہ گرہن کی جنیوہ کے ایکول انٹرنیشنل بیکس کے ایکول نوویلی اور الہواد کے سینٹ سیسیلیا اور سینٹ میری کونونٹ سکول میں انہوں نے پڑھائی لکھائی کی 1934-1935 میں اپنی سکولی شکشہ پوری کرنے کے بعد اندرہ نے شانتی نکیتن میں رویندرنات ٹیگور دوارا نرمیت وشو بھارتی وشویدیالے میں داخلہ لیا رویندرنات ٹیگور نے ہی اندرہ کو پریہ درشنی نام دیا تھا اس کے بعد وہ انگلینڈ چلی گئی اور اوکسپورڈ وشویدیالے کی پرویش پریقشہ میں بیٹھی 1936 میں جب وہ پرویش پریقشہ کی تیاری کر رہی تھی اسی دوران ان کی ماں کملا نہروں کی ٹی بی کی ویسے موت ہو گئی اندرہ تب 18 ورش کی تھی ماں کی موت سے اندرہ کو گہرا صدمہ لگا باکسپورڈ وشویدیالے کی پرویش پریقشہ میں اصفل ہوئی جواہر لال نے اندرہ گاندھی کا داخلہ انگلینڈ کے بریسٹل میں بیٹمنٹن سکول میں کر آیا تھا یہاں اندرہ کے ساتھ آئرش مرڈوگ بھی پڑتی تھی آئرش نے اندرہ گاندھی کے بارے میں لکھا تھا اندرہ ہمیشہ اپنی ماں کو یاد کرتی تھی وہ بہت دکھی رہتی تھی بہت اکیلی اکیلی سی اسے ہمیشہ اپنے پتا کی بہت فکر رہتی تھی وہ اپنے دیش کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اسے نہیں پتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے اکسپورڈ کا امتحان پاس کرنے کے بعد اندرہ گاندھی ویدیش پڑھنے چلی گئی وہ چالیس کا دشکہ آزادی کی لڑائی اپنے چرم پر تھی اندرہ گاندھی آزادی کی لڑائی سے خود کو دور نہیں رکھ پائی اور ان دنوں آزادی کی لڑائی کا سمرتن کرنے والی انڈین لیگ کو جوائن کر لیا اندرہ گاندھی آزادی سیانی ہو چلی تھی پتا جواہلال نہرو اپنی لادلی کی شادی کو لے کر فکرمن تھے اندرہ جب انگلینڈ میں پڑھائی کر رہی تھی تب پھروز لندن سکول آف ایکنومکس میں پڑھائی کر رہے تھے پھروز بھی الہاباد میں ہی رہتے تھے حالانکہ وہ دو ایک دوسرے کو الہاباد سے ہی جانتے تھے فیروز کا الہاباد میں نہرو کے گھر آنت بھون میں پہلے سے ہی آنا جانا تھا لندن میں اندرہ اور فیروز کے بیچ دھیرے دھیرے ملاقاتیں بڑھنے لگے باتچیت ہوئی لندن کی گلیوں میں گھومتے پھرتے دونوں کب ایک دوسرے کے قریب آگئے انہیں پتا ہی نہیں چلا اندرہ کو لگا کہ ان کا منچاہ جیون ساتھی مل گیا ہے اندرہ نے فیروز سے ہی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا بھارت لوڑ کر اندرہ نے پتا جاوارلال نہرو کو اپنی پسند بتائی پتا نہرو اپنے بیٹی کو بہت مانتے تھے انہیں اندرہ کی موہ سے شادی کی بات سن کر اچھا نہیں لگا نہرو جی نہیں چاہتے تھے کہ برہمن پریوار کی بیٹی پار سے گھرانے کی لڑکے سے شادی کرے انہوں نے شادی سے انکار کر دیا لیکن اندرہ فیروز سے ہی شادی کی زد پر اڑی رہی باپ بیٹی کے سب مندھوں کے بیچ ایک لکیر سے کھچ گئی اپنی کتاب میں نائن تارہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ باپ بیٹی کے وچاروں میں ٹکرہات کا جب مہاتمہ گاندھی کو پتا چلا انہیں بہت دکھ پہنچا انہوں نے فیروز گاندھی کو سب کے سامنے اپنا بیٹا مان لیا انہیں اپنا نام دیا پارسی فیروز اب فیروز گاندھی بن چکے تھے تب جا کے کہیں بات بنی اور نہرو جی بڑی مشکل سے مانے پاپا کے بارے میں سوچتے ہیں تو الگ الگ تصویریں سامنے آتی ہیں ایک تو تصویر پتا کی آتی ہے جو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے ہمیں چیزیں سکھاتے تھے وہ اپنے ہاتھ سے بہت کام کرتے تھے بہت چیزیں سیکھیں سب سے زیادہ اثر مجھ پہ پڑھائے انہوں نے جو ایک ڈیگنٹی آف لیبر مجھے سکھایا ہاتھ سے کام کرنے کا دھرمانہ نہیں پیچھے نہیں ہٹنا اور کوئی نیچہ پن نہیں ہوتا ہے ہاتھ سے کام کرنے 26 مارچ 1942 کو اندرا اور فیروز کی شادی الہباد میں ہندو ریتی ریوازوں کے ساتھ ہوئی فیروز گانڈی کے ساتھ شادی کے بعد نہرو کی بیٹیا اب اندرا گانڈی بن گئی نہرو سے گانڈی جب جدی ہو جاتی ہے شادی ہو جاتی ہے تو سوا بھاوک ہے پتی کے نام سے نام اب جڑ جاتا ہے تو جب ان کی شادی فیروز گانڈی جی سکھو گئی تو سوا بھاوک ہے کہ فیروز گانڈی ہو گئی یہ وہ سمیتھا جب دیش گولام تھا آزادی کی آواز جور پکڑ چکی تھی شادی کے چھ مہینے بعد اندرا اور فیروز کو بھارت چھوڑو آندولن کے تحت گرفتار کر لیا گیا انگریجی حکومت نے دونوں کو ایک سال کی سجا سنائی تھی الہباد کی نینی جیل کے اندر بند رہنا پڑا تھا شادی کے دو سال بعد 1946 میں اندرا اور فیروز کے آنگن میں کھیلنے کے لیے راجیب نے جن لیا اس کے دو سال بعد 1948 میں سنجے پیدا ہوئے یہ وہ وقت تھا جب دیش آزادی سے پہلے کرانتی کی آخری لڑائی لڑا تھا شروع میں تر دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک رہا لیکن تھیرے تھیرے اندرا گانڈی اور فیروز گانڈی کے بیچ مدفید کھل کر سامنے آنے لگے اندرا کی پھوپیری بہن نیانتارا نے اپنی کتاب میں اندرا اور فیروز کے رشتے کو کافی کری سے دیکھا دونوں کا پیار کو اُبھرتے دیکھا اس کے بعد رشتوں میں بکھراؤ بھی دیکھا ایک تو کوئی یہ فیصلہ کرنا پڑا جی وہ اپنے پتا جی کہ گھر کو سنبھالے یہ تو پڑھنے جی بلکل اکھے لے اس کا کون سارا بہت ذوہباری ہوتے ہیں گھر کو سنبھالے تو انہوں نے وہی چونہ نیانتارا کی کتاب سے پتا چلتا ہے کہ نہروشی بھلے ہی دنیا کے سامنے ہستے ہوئے نظر آتے تھے لیکن اپنی بیٹی اندرا کو اکیلے پن اور دکھ میں دوبا دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتے تھے پیروز گانڈی انیس سو باون میں رائے بھرے سے سانسد بن کر آئے تھے سانسد ہونے کے ناتے انہیں ایک چھوٹا سا فلیٹ ملا تھا اور وہ اسی فلیٹ میں رہتے تھے اندرا نے بچوں راجیو اور سنجے کے ساتھ سال انیس سو ساٹھ سے پہلے کا بھارت آج سے بہت الگ تھا نیانتارا بتاتی ہیں کہ آج بھلے ہی کامکاجی پتی پتنی الگ الگ رہتے ہوں الگ الگ کام کرتے ہوں لیکن پھر بھی ان کے رشتے بنے رہتے ہیں لیکن اس دور میں الگ رہنا بہت بڑی بات تھی لوگ ترہ ترہ کے سوال اٹھاتے تھے ترہ ترہ کے تانے کسے جاتے تھے اندرا کو بھی تانے سننے پڑے تھے اندرا گانڈھی اور فیروز گانڈھی کے بیٹ سب سے بڑی دیوار تھی فیروز گانڈھی کا عڑیل رکھ فیروز گانڈھی اپنے بیٹوں سے ملنے تین موٹنی بھوان آتے جب وہ اپنے بیٹوں سے ملنے آتے ان کا شاندار سواغت کیا جاتا لیکن فیروز گانڈھی کا ویوہار بہت اوبچارک تھا وہ اکثر نہرو سے ملتے تک نہیں تھے اندرا گانڈھی فیروز گانڈھی کے فلاک پر جاتی تھی ان کے کھانے پینے کا انتظام کر واپس لوٹ آتی لیکن دونوں ساتھ نہیں رہ پا رہے تھے پردھان منطری کے گھر میں راجیو اور سنجے بڑے ہو رہے تھے اب انہیں اسکول بھیجنے کا وقت آ چکا تھا اندیرا چاہتی تھی کہ ان کے بچے ایک عام آدمی کی طرح جینا سیکھیں وہ چاہتی تھی کہ راجیو اور سنجے ریل کی تھرڈ کلاس کے ڈبے میں سفر کریں جیسا انہوں نے اپنے بچپن میں کیا تھا یہ تو بلکل ادھان طریقے سے رہیں اور یہ بھی میں کہوں گا کہ ان کے بچوں کے جب تک میں نے دیکھا ہے بہت ہی سادہان طریقے سے رہیں کبھی ان کے من میں چاہے راجیو گاندی ہو چاہے سنجے گاندی ہو ان کے من میں کبھی نہیں آیا کہ وہ پردھان منطری کے بچے ہیں اندیرا راجیو اور سنجے کو بڑے اور مہنگے دون سکول میں نے پڑھانا چاہتی تھی وہ انہیں رشی بیلی سکول نے پڑھانا چاہتی تھی اندیرا اور فیروز کی زندگی یوں ہی الگ الگ کٹ رہی تھی اسی بیچ سال انیس سو اٹھاون میں فیروز گاندی کو دل کا دورہ پڑا اندیرا گاندی بے حد پریشان ہو گئی فیروز گاندی کا دیان روکنے کے لیے اندیرا نے بڑا فیصلہ لیا پردھان منطری پتا کا گھر چھوڑ کر وہ دونوں بیٹوں راجیو اور سنجے کے ساتھ فیروز کو کشمیر لے گئی جہاں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لمبے عرصے کے بعد کچھ وقت گزارا ایک ایسی تاریخ جسے اندیرا کبھی بھول نہیں سکی اندیرا کو بدل کر رکھ دیا وہ تاریخ کی آٹھ ستمبر انیس سو ساٹھ کی فیروز گاندی کو ایک بار پھر سے دل کا دورہ پڑا فیروز اپنی اندیرا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے اس دن اندیرا خوب روئی اندیرا اس وقت تیتالیس سال کی تھی اور فیروز صرف اٹھالیس سال کے